السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آؤ دین کے اصول سیکھیں سبق نمبر بارہ میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں آج کے اس لیسن میں عبادت کی تیس پس میں پارٹ تری لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عبادت نمبر بیس استعادہ استعادہ کا معنی ہے کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ اور حفاظت طلب کرنا استعادہ بھی کہ عبادت ہے لہذا ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ تعالی نے سور ناس اور سور فلق میں اسی کی تعلیم دے رکھی ہے سور فلق اور سور ناس میں ہر مصیبت اور ہر بیماری کا علاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتیں اور برکت کے لیے آپ ہی کے ہاتھوں سے آپ کے بدن پر پھیر دیتی تھیں کہ محتہ امام مالک کی روایت ہے نظر بس سے بچنے کے لیے بھی ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے اور ان سورتوں میں جادو کا بھی علاج ہے یعنی سور فلق اور سور ناس پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے یہ بخاری ابودعود نسائی ترمیدی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت تین بار یہ دعا پڑھے گا اس کو کسی زہریلے چانور کا کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے پھر دوبارہ سنیں سامعیں یہ احمد اور ترمیدی کیری بات ہے عبادت نمبر اکیس قربانی کرنا قربانی کرنا بھی عبادت ہے سامعیں اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور اسی کے لئے قربانی کرو اور عبادت نمبر بائیس نظر ماننا نظر کسو کہتے ہیں کوئی عبادت جسے بندہ اپنے اوپر لازم کر لے اور تقرب کی نیے سے اللہ کے سامنے پیش کرے عموماً لوگ کسی مشکل یا پریشانی کو دور کرنے یا دلی مراد پوری کرنے کے لئے نظر مانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار کہے اے اللہ اگر تُو مجھے شفا دے تو میں تیرے نام پر ایک جانور قربانی کروں گا یا کہے اے اللہ اگر تُو مجھے اولاد دے تو میں تیرے نام پر روزیہ رکھوں گا یا نفل نماز پڑھوں گا یا صدقہ کروں گا وغیرہ وغیرہ نظر یعنی منت ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے بشرتے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اگر نافرمانی کی نظر ہے تو وہ ہر حالت میں حرام ہیں پوری نہیں کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی نظر مانے جس میں اللہ کی طاعت ہو تو اسے پوری کرے اور جو شخص ایسی نظر مانے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے پوری نہ کرے یہ بخاری کی روایت ہے معلوم ہونا چاہئے کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کی آئے اور فرمایا ہے کہ تقدیر کی کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی ہے نظر لیکن اس نظر کے ذریعے بخیل کے پاس مال نکالا جاتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے تو گویا اگر کوئی نظر مانگتا ہے کہ اے اللہ اگر مجھے شفا ہو جائے تو میں بکرا زبا کروں گا تو اس کے بکرا زبا کرنے کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو شفا نہیں مل سکتی ہے اگر شفا اس کے مقدر میں ہے تو شفا ملے گی اس کے نظر ماننے سے اس کو شفا نہیں مل سکتی ہے پھر یہ نظر مانگنے کا فائدہ کیا بس بخیل ہے وہ مال خرچ نہیں کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرانا چاہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ نظر ماننے کے بجائے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے بکسرت دعا کریں اور ضرورت پوری ہونے پر اللہ کا شکر دا کریں عبادت نمبر تیس قسم کھانا سامائن قسم کھانا عبادت ہے لہذا قسم صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلف الا باللہ روح البخاری بخاری کی روایت ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کبھی قابط اللہ کی قسم کھاتے ہیں کبھی قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں کبھی مسجدوں کی قسم کھاتے ہیں یعنی اس طرح کی قسم کھانا غلط ہے دوستو قسم کس کی کھائیں صرف اور صرف اللہ کی کھائیں نہ ماں باپ کی نہ قرآن کی نہ مکہ کی نہ مدینے کی نہ مجید کی کسی کی نہیں پہلی بات قسم نہیں کھانا چاہیے اگر کھانا پڑے تو صرف اور صرف اللہ قسم کھانا ہوگا کیوں یہ قسم کھانا عبادت ہے سامعین درست آپ نے سن لیا ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سوال نمبر ایک استعادہ کا معنی کیا ہے سوال نمبر دو کیا استعادہ بھی عبادت ہے سوال نمبر تین مسیبتوں میں کس کی پناہ تلق کرنا چاہیے سوال نمبر چھار کیا قربانی کرنا بھی عبادت ہے دلیل دیں نظر کس کو کہتے ہیں سمجھائیں سوال نمبر چھے اللہ کے نام پر نظر کس طرح مانی جاتی ہے مثال کے طور پر بتائیں کیوں منع کیا ہے دلیل دیں سوال نمبر آٹھ صرف اللہ کی قسم کھانا کیوں ضروری ہے سبب ذکر کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرماؤ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ